السلام علیکم ویورز آپ کے لئے بہت زیادہ مزیدار نمک پاروں کی ریسپی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں آل نوٹفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیو اچھی لگے جو لایکن شیئر کرنا نہ بھولیں میدہ لیا ہے میں نے نمک پاروں کے لئے 250 گرام یعنی ایک پاؤ میدہ لیا ہے آپ اس کے اندر جائے گی اجوائن سب سے پہلے اجوائن میں نے لیا ہے 1.4 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون تک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ جال سکتے ہیں اس میں صفیز زیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا نمک یہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ ایڈ کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ گھی ہے ملٹ کیا ہوا یہ 1.4 کا ہی میرے پاس کپ ہے یہ سب کے پاس موجود ہوتا ہے یسے تو گرامز میں میں نے لیا ہے 33 گرام اور یہ 1.4 کا تیسرا حصہ ہے گھی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں جائے گا پانی پانی میں نے لیا ہے 75 گرام پانی لیا ہے لیکن آپ کی سہولت کے لئے آپ لوگ آسانی سے بنا سکیں تو اس کے لئے یہ میں گرامز میں نہیں اس کو میں کپ میں یعنی 1.4 کپ کا جو میں نے لیا ہے ایک پورا بھر کی لیا ہے اور یہ 1.4 کا تیسرا حصہ ہے یہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں ویسے گرامز 75 گرام ہے بس یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اچھی سی اس کی ایک ٹائٹ یعنی سکسی ایک ڈو تیار کرنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہلوائی بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں سب چیزیں ایک تھاتی ایڈ کرتے ہیں اور جو میں نے میجرمنٹ بتائی ہے بلکل پرفیکٹ ہے اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکل پرفیکٹ اور 100% یہ آپ کے نمک پارے بنیں گے انشاءاللہ تو یہ اس طرح بس میں نے اچھی سیس کی رو بنا لی یہ ذرا سخت ہی ہوتی ہے نرم نہیں ہوتی ہے جتنی کانٹیٹویں بتائی ہے اس میں بلکل پرفیکٹ بنے گی یہ بس اس کو ہلکا سا اسی بال کے اندر ہی نیٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں سے اچھا سا نیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے ریس دینا ہے تقریباً دس سے پندہ منٹ اس کو ریس دیں گے کیونکہ وہ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی ہوتا ہے ذرا میدہ ڈھل جاتا ہے اور ذرا بیلنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو پندہ منٹ بعد دیکھتے ہیں تو یہ پندہ منٹ ہو گئے ہیں ڈو کو اور اب اس کو ہم بیل لیتے ہیں اب اس کو میں ایک رول سخت بنا لوں گی اور اس کے میں تین پوشن میں اس کو میں کٹ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو ایک دفع میں ہی بیل سکتے ہیں اور چاہے تو ٹو پوشن میں بیل سکتے ہیں لیکن اتنی بھئی روٹی کی جگہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہم لوگوں کا کاؤنٹر اتنا بڑا نہیں ہوتا تو میں ٹری پوشن میں ہی کر لوں گی جو ان سے ایزیلی بیلا جائے گا اور باریک ہی بیلنا ہے اس کو رولنگ پنسے اس کو ہم اچھے سے باریک سا بیل لیتے ہیں جتنی روٹی ہوتی ہے اس سے بھی پتلا ہی بیلنا ہے کیونکہ روٹی بھی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس سے بھی زیادہ باریک بیلنا ہے جتنا ہم اس کو باریک بیلیں گے یہ اتنے ہی ہمارے کرسپی اور کرارے نمک پارے ریڈی ہوں گے تو بس اسی طرح آپ نے اس کو بیل لینا ہے اچھا باریک سا یہ دیں گے کافی بڑی روٹی ہو گئی ہے اس کی تو اس کو اچھے باریک سا بیل کے اس کو آپ چاہیں تو چکور میں بھی کٹ کر سکتے ہیں نائف سے آپ چاہیں تو پیزا کٹر سے بھی ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کو ڈائمنڈ شیب میں ہی کٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو چکور بھی جیسی آپ کی چوائیس ہو آپ کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کے نمک پارے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں بڑے سائز کے بھی یہ آپ کی چوائیس ہے آپ جیسے بھی مرضی بنا سکتے ہیں تو بس اسی طرح ہی میں سارے بناوں گی اور یہ آپ کو میں یہ دیکھیں کتنے زبردست کٹنگ ہو گئی ہے اس کی اور اس کا دیکھیں میں ڈائمنڈ شیب میں ہی کٹ کر لوں گی ایکسل جو سائیڈز کارنر ہے وہ ہم نے کوئی سیل تو کرنے نہیں ہے جو ہم ان کو مطلب ویسٹ کریں گے اسی میں ہی کٹ کر کے فرائے کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے بس اس طرح ہی یہ میں نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے اور آسانی سے مطلب ہٹ بھی جاتے ہیں اور کوئی آپ کو خشکا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں اگر آپ محسوس کریں تو آپ اس کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے بھی اس کو بیل سکتے ہیں اگر آپ سے نہ بلیں ویسے تو بل جاتا ہے اس میں بلکل بھی میں نے دیکھا خشکا وغیرہ یوز نہیں کیا اور بڑے اچھے سے باریک سے ہمارے دیکھیں ڈائمنڈ شیب میں ہمارے نمک پارے کٹ ہو گئے ہیں اب اسی طرح ہی میں سارو کو کٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں پلیٹ میں ڈک لوں گی اس میں بھی میں ویدہ وغیرہ کوئی ڈسٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ اس میں بلکل بھی نہیں چپکتے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں تو بس اسی طرح میں سارے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ تک سارے میں نے کٹ کر لیے تھے اچھے خاصے کٹ ہو گئے ہیں اور آئل میں نے گرم کرنے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا چولے پہ آئل بھی اچھا تیز گرم ہی ہونے چاہیے اگر آپ چاہیں تو پہلے تھوڑا سا یہ چیک کر لیں پھلتے نہیں ہیں اور جو ہے نا بہت بھاری سے بنتے ہیں اس طرح لائٹ بنیں گے جس طرح تیز آئل میں ہم ڈالیں گے دیکھیں اس طرح بس جتنا چاہیں آپ کی جتنی سپیس ہے کڑھائی کی اس کے مطابق آپ جتنے بھی پوشن میں فرائے کرنا چاہیں آپ فرائے کر لیں اور گولڈن براؤن سا جب کلر آئے گا تو ہم اس کو نکالیں گے اس طرح دیکھیں اگر دم سے اوپر آگئے ہیں یہی صحیح آئل کا ٹمپریچر ہے کہ ایسا ہی ہونے چاہیے اور اگرم سے لائٹ سے ہو جاتے ہیں اور اوپر آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ہم اس کو ہلکہ ہلکہ چلاتے لیں گے بیچ میں کیونکہ چلانا ضروری ہوتا ہے چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایون کلر آتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح ہی چھوڑ دیں گے تو کئی سے زیادہ اور کئی سے کم کلر آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا بالکل بھی تو اب اسی طرح ہی اس کو چلاتے لیں یہ اچھا بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو بنا کے باکس میں آپ سیف کر سکتے ہیں بوٹلز بھر کے رکھیں ایونک سنیک ہے بہت لائٹ مزیدار سا بزار سے بھی زیادہ اچھے مزیدار سے کرسپی ہمارے نمک پارے ریڈیو ہوتے ہیں بچوں کو تو خاص طور پر بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں آپ بنا کر رکھنے اس کو تو بس یہ دیکھیں اس پر ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو اس سے زیادہ تھوڑا سا کلر اور میں کروں گی اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور اتنی کونٹیٹی میں کافی سارے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا اس پر کلر آ گیا ہے گولڈن سا تو میں اس کو اب نکال لوں گی کیونکہ نکالنے کے بعد بھی جو ہوتا ہے نا ان چیزوں کا کلر مزید ڈارک ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ ڈارک مت کیجئے گا کیونکہ نکالنے کے بعد پھر بھی اس کا کلر آئے گا تو اور زیادہ ڈارک ہو جائیں گے تو بلکل بزار جیسی لک نہیں آئے گی اور عجیب سے لگیں گے اس تیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے تو پس اتنا ہی گولڈن براؤن کلر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سائے فرائی کر لیے مزیدار سے نمک پارے ہمارے ریڈیو ہو گئے آپ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں سو ویورز آپ کو میری ریسپیز آگر پسند آتی ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں یہ دیکھیں مزیدار سے کرسپی کرارے یہ دیکھیں اس طرح بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ